درشکو پریپیا دھیان دے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اننون فیٹس کے بارے میں بتا چلے گا تو پریپیا ویڈیو کو سکیپ نہ کر کے اڑا دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے یہ ویڈیو 3 پرڈز میں ڈیوائیڈڈ ہے دو پرڈ میں آپ جانیں گے کہ میمز ورڈ آیا کہاں سے کس نے اس کو یوز کیا فرسٹ اور اس کا پیچھے کا مین فیٹس کیا ہے اس کے بعد آپ جانیں گے یہ میمز اصل میں اتنے امپورٹنٹ کیوں ہے اور آج کے دن میں کیوں میمز ہر ایک ویڈیو میں چاہیے ہو سوشل میڈیا ہو یا پھر نیوز چینل ہر جگہ پہ میمز کا ایک الگ ہی امپورٹنس ہے اور ایک پارٹ میں آپ دیکھیں گے ورلڈ کا سب سے اولڈسٹ میم ہاں اور ایک چیز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک شیئر اور سبسکرائب تینوں ہی کر دے سبس پیٹا بہت بڑیوں بہت لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کی میمز کا شروعات انٹرنیٹ سے ہوا ہے یعنی کی جب سے انٹرنیٹ شروع ہوا ہے تب ہی سے میمز بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہیں which is totally wrong مستر جوک مارد it's not a joke آشا ویڈگان کے مطابق انسان میمز کا یوز بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں جب ہی انٹرنیٹ موجود ہی نہیں تھا لیکن اس کے پروسیس تھوڑا الگ تھا مسٹر لیمور شیفمن پروفیسر آف کمیونکیشن آنڈ جرنالیزم آر ہی بریو یونیورسٹی آف جرنالیزم جو کی ایک آوثر بھی ہے تو میمز in the digital culture جن کے مطابق آج کے ڈیٹ پہ میمز ایک truly important part ہے human communication کے لیے بہت لوگ یہ بھی مانتے ہیں کی میمز کا یوز کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ ٹرینڈز کو برکڑا رکھنے کے لیے اور اس پر لوگوں کا انٹرنسٹ بھی بہت ہے تو اس پر انگیجمنٹ بڑھتا ہے جو کی سچ ہے نہیں لیکن کیا آپ جانتے ہوگی جب ہم کوئی جوگ کو بار بار ڈیپیٹ کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ بھی ایک میم پہ transform ہو جاتا ہے ایک ایک میمز کو کمیونکیشن کا ایک ایک سیمبول کی طرح یوز کیا جاتا ہے in our day to day life اور جس کے ہلپ سے ہم لوگوں کا ایموشنز اور بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں میریکل 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 اوکے بہت ہوا گیاں کی بات ہے چلی ابھی دیکھتے ہیں دنیا کا سب سے اولیسٹ میم آن دا انٹرنیٹ ابھی بجا آئے گا نا بیڈو then check this out آپ سے دیکھے حیران ہوگا ہے یہ کوئی ہیومن بھی نہیں ہے اور کوئی ڈیالوگ بھی نہیں ہے جس اشورت اینیمیشن ویٹ ورڈ مریکل اس پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ ایمیم ورڈ کہا سے آیا 1940 سے 60 ٹائمز یہ ورڈ میم نیو یورک ٹائمز کراس ورڈ میں یوز ور فرنچ میں ورڈ میم کا ترانسلیٹ اگر کیا جاتا ہے اس کا میننگ آتا ہے سیم اور گریک ورڈ میں ہم اس کو کہتے ہیں میمومائن جس کا میننگ ہے نکل کرنے کے لیے اور ایک بات بتاؤں حالانکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ دنیا کا سب سے اولیسٹ میم ہے آن دا انٹرنیٹ لیکن یہ بہت ڈیفکلٹ ہے تو ایڈنٹیفائی وچی دا فرس میم ایور ان دے ورڈ کجاب بیج جتی ہے 1976 میں ایک بک پبلش ہوا تھا جس کا نام تھا The Selfish Gene جس کا آؤثر ہے The British Evolutionary Biologist Richard Dawkins جنہوں نے اس بک پہ میم سوارٹ کا یوز کیا تھا بعد میں کربی کانراد The Professor Of Linguistics At Swarthmore College جنہوں نے بتایا تھا کہ Mr. Dawkins کا جو Original Concept ہے نا میم کے اوپر جو کسی نہ کسی طرح فونیم ورڈ سے سیمیلر ہے اور یہ فونیم کیا ہے یہ ایکچولی ورڈ کا سب سے smallest unit ہے Professor کانراد کے حساب سے میم ایک self replicating piece of information بھی ہے مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے حر وقت کو دینا چاہتا ہوں نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر یہ information آپ کو اچھا لگا ہو تو see you in the next video